مصطفیٰ جانِ رحمت بلاکو سلام شمعِ بسمِ ادایت بلاکو سلام نحمده و نسلی و نسلم على سیدنا مولانا محمد رسولِ النبیِ الامینِ المکینِ الحنینِ الکریمِ الرغوفِ الرحیم اما بعد بسمِ اللہ الرحمن الرحیم عن عبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال السیام جنت فلا يرفث ولا يجھل وعن امرع قاتلہ او شاتمہ فَلْيِقُلْ إِنِّي سَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدْهِ لَخُلُوفُ فَمِسْسَائِمِ اَتْيَبُ عِندَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ تَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ عَجْلِ السیام لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موزز خواتین و حضرات معمول کے مطابق اللہ جللہ مجدہو کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج کے اجتماع جمعہ میں درس حدیث ہو رہا ہے اور یہ حدیث مبارکہ میں نے صحیح بخاری کی کتاب السیام سے پڑھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ پہلا جمعہ جو رات کی ماہانہ شبیداری اور ماہانہ درس قرآن کے بعد آتا ہے تو رات کو درس قرآن ہوتا ہے پہلی جمعہ رات کو اور اس پہلے جمعہ کو درس حدیث ہوتا ہے اس مناسبت سے آج درس حدیث کی باری تھی اور ماہِ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہم نے کتاب اس سیام کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی یہ خوشنصیبی ہے کہ اللہ پاک نے ہماری زندگی میں پھر یہ مبارک مہینہ جو اس کا اپنا مہینہ ہے ہمیں عطا فرمایا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سیام جنت کہ روزہ ڈال ہے کس چیز سے ڈال ہے ایسے بڑے گناہوں سے انسان کو محفوظ کرتا ہے جو بڑے گناہ انسان کے جہنم اور دوزخ میں داخل ہونے کا باعث بنتے ہیں ڈال ہمیشہ حفاظت کے لئے استعمال ہوتی ہے اور حفاظت اس چیز سے کی جاتی ہے جو انسان کے لئے نقصان دے ہوئی اور نقصان انسان حقیقت میں وہی نقصان ہے جو آخرت کا ہو جائے گھاٹا اور خسارہ وہی ہے جو آخرت میں ہو اور نفع اور فائدہ بھی حقیقی وہی ہے جو آخرت میں ہو انسان اپنی زندگی میں گرد و پیش کے ماحول کے مطابق ترہ ترہ کے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور ان کے نتیجے میں وہ اپنا نام عامال خراب کرتا ہے وہ گناہوں سے دھکیل کر جہنم تک لے جاتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا روزے کی پہلی خاصیت اور خاص طور پہ ماہ رمضان المبارک کے روزے جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کا پہلا فائدہ اہل ایمان کے لیے یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے گناہوں سے انسان کو بچا لیتا ہے اپنی حفاظت کی آغوش میں لے لیتا ہے اور انسان کے لیے ڈال بن جاتا ہے تاکہ ان گناہوں کے سبب وہ جہنم اور دوزخ تک جانے سے بچ سکے اس کا ایک پہلو یو بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان شروع ہو جاتا ہے فرمایا اور میں جب ماہ رمضان المبارک شروع ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تین فیصلے سادر فرماتے ہیں ایک یہ کہ آسمانوں کے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمانوں کے دروازوں کے کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اشارہ ہے اللہ پاک کی رحمتوں نعمتوں اور برکتوں کے دروازوں کی طرف کوئی دروازہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے کوئی اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کا دروازہ ہے کوئی اس کے فضل و کرم کا دروازہ ہے کوئی اس کی رحمت اور اس کی قربت کا دروازہ ہے الغرض اللہ پاک اپنی رحمتوں اور برکتوں اور اخربی نعمتوں کے سارے دروازے ماہ رمضان المبارک کے لیے کھول دیتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں اور صرف اتنا کرم نہیں ہوتا کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں مطلب اس کا کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں جنتی بننا لوگوں کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے سارے دروازے کھول دینے کا مطلب یہ ہے کہ جنتی بن جانا اللہ کی بارگاہ قرب تک پہنچ جانا اس کے فضل و کرم اور اس کی نعمتوں کا مستحق بن جانا اور اس کی رحمتوں اور بخششوں سے نوازا جانا سال کے بقیہ گیارہ مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں بڑا آسان کر دیا جاتا ہے وغلقت ابواب جہنم اور دوسرا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ دوزخ کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ وہ عوامل جو انسان کو جہنمی بناتے ہیں وہ بڑے گناہ جن کا ذکر بھی ہو رہا تھا وہ محرکات وہ عوامل وہ اسباب جو انسان کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے جاتے ہیں ان میں اتنی بڑی کمی کر دی جاتی ہے کہ جس کمی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ لوگو ہم نے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں اب تمہاری مرضی کہ اب بھی جنتی نہ بن سکو تو نصیب ہے تمہارا یعنی ہم نے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جنت کے دروازے کھول دیے یعنی تمہیں ایک ایسا ماحول عطا کر دیا جس ماحول میں دوزخی بننے کی گنجائش کم اور جنتی بننے کی گنجائش زیادہ ہے اب تمہارا نصیب ہے کہ پھر بھی اللہ کی بارگاہ کی رحمتوں کی خیرات نہ پاسکو وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ اور تیسرا فیصلہ فرمایا کہ شیطانوں کو زنجیروں سے جکر دیا جاتا ہے شیطانوں کو زنجیروں سے جکر دیا جاتا ہے دو عوامل ہوتے ہیں انسان کو گمراہ کرنے کے ایک خارجی عامل وہ شیطان کا ایک داخلی عامل وہ انسان کا نفس ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمیشہ انسان جب برائی کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ لانت ہو شیطان پر اس نے مجھے بہکا دیا بے شک وہ شیطان لانت کا مستحق ٹھہرا مگر شیطان کے بہکاوے میں آ جانا یہ زیادہ تر بدی اور تباہی اور ہلاکت کا باعث بنتا رہتا ہے فرمایا کہ ہم اپنے بندوں پر اتنا کرم بھی کرتے ہیں کہ جتنے شیطان ہیں انسان کو بہکانے والے ان کو اس مہینے کے لیے جگڑ کے بند کر دیا جاتا ہے گویا خارجی عامل بھی روک دیا جاتے ہیں بس صرف ایک اندر کا عامل انسان کا اپنا نفس رہ جاتا ہے صرف ایک اندر کا عامل رہ جاتا ہے انسان کا نفس اور پھر اس نفس کی صلاح کے لیے روزہ عطا کر دیا ہے کہ صبح سے شام تک اللہ کی رضا پر روزہ رکھنا اور رات کو اللہ کی رضا میں قیام کرنا اور پھر قیام کے دوران اللہ کا کلام سننا یہ وہ تین کام ہیں جن سے نفس کی صلاح ہوتی تو فرمایا لوگو نفس کی صلاح کا ماحول عطا کر دیا شیطانوں کو جکڑ دیا دوزک کے دروازے بند کر دیئے جنت کے دروازے کھول دیئے اور سراسر رحمتوں اور برکتوں کا ایک ماحول عطا کر دیا کیا اب بھی کمی ہے اس بات میں رہ گئی کہ تم مولا کے شکر گزار بندے بن جاؤ تم متقی بن جاؤ اللہ کی رحمتوں نعمتوں اور جنتوں کے حقدار بن جاؤ اگر اب بھی نہ بن سکو تو اس سے بڑی بدبختی اور شومی قسمت اور محرومی اور کیا ہوگی وہ جو فرمایا نا کہ یہ روزے جو ہیں ڈھال ہیں ڈھال کا مفہوم آپ سمجھ گئے دوسری حدیث سے کہ کتنے بچاؤ اللہ پاک نے ان روزوں کے مہینے میں آتا کر دیئے اس لیے ان کو ڈھال کر دیا کہ یہ ڈھال ہیں اور پھر انسان کو تلقین کی ہے تحذیب نفس کا سبق دیا جا رہا ہے ماہ رمضان المبارک جہاں جہنم سے بچاؤ کی ڈھال بن گیا بڑے گناہوں سے بچاؤ کے لیے ڈھال بن گیا وہاں نفس کی تحذیب اور نفس کا تذکیہ اور اخلاق کی تعلیم و تربیت کا ماحول بھی ماہ رمضان میں آتا کیا جاتا ہے فرمایا فلا یرفث ولا یجعل اے روزے دارو چونکہ اب یہ میرا مہینہ آ گیا ہے یوں تو سارے مہینے اللہ کے وہ خالق ہے سارے دن اسی کے سب مہینے اس کے مگر کتنا کرم ہے رب زلجلال کا اور اس مہینے کی عظمتوں کا اور اس مہینے کی نعمتوں اور برکتوں کی وسعت کا اندازہ اس عمر سے لگائیے کہ وہ سارے مہینوں کا مالک ہے مگر تخصیص کے ساتھ ایک مہینے کو چن کر فرماتا ہے کہ یہ میرا مہینہ کیوں کہ اس مہینے وہ اپنے بندوں کی بخشش کا احتمام سارے سال سے بڑھ کر کرتا ہے اب تہذیب نفس کا سبق دیا جا رہا ہے اس نفس کی تہذیب ہونی چاہیے اس نفس کی اصلاح ہونی چاہیے اس نفس کو اخلاق کی تربیت ملنی چاہیے اور وہ کیسے ہر ہر بات کا ایک اصول وضع کر دیا فرمایا فَلَا يَرْفُسْ وَلَا يَجْهَلْ نَا بَدْكَارِي اور نہ بہودہ کلامی کرو گویا تمہارا جسم بھی برائی سے بچ جائے اور خالی جسم بچانا مقصود نہیں فرمایا وَلَا يَجْهَلْ تمہاری زبان بھی بد کلامی تو در کنار بہودہ گوئی سے بھی بچ جائے یہ زبان لغب گوئی سے ایک مہینے کے لیے بچ جائے جب ایسے حکم دیے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ جب یہ مہینہ ختم ہو جائے تو پھر یہ سارے برے کام تمہارے لیے کھول گئے نہیں یہ احتمام خاص کی طرف اشارہ ہے کیوں فرمایا کہ وہ رب زلجلال جس نے اس مہینے کے روزوں کو آپ کی اصلاح نفس کے لیے خاص ماحول بنا دیا ہے جس نے تمہارے جنتی بننے کے راستے کشادہ کر دی ہے اور تمہیں دوزخ سے بچنے کے لیے بہت ساری بہتر صورتیں فرام کر دی ہیں اب تم سوال کر سکتے ہو مولا تیرے اتنے احسانات ہیں اس مہینے میں کوئی یہ طریقہ بھی تو بتا کہ ہم ان احسانات سے پورا پورا فائدہ بھی اٹھا سکیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری جنتوں کے دروازے بھی کھلے کے کھلے رہ جائیں جہنم کے دروازے بند رہ جائیں شیطان مسدود رہ جائیں ماحول نعمتوں بھرا رہے برکتوں بھرا رہے سعادتوں بھرا رہے تیری بارگاہ کے انوار و تجلیات کا نزول بھی ہوتا رہے اور تو امید بھی رکھے کہ میرا بندہ سچے معنوں میں میرا بندہ بن جائے گا پر مولا ایک کرم اور بھی کر کوئی طریقہ بھی سمجھا دے کہ ہم جیسے غافل لوگ ناکارہ لوگ نافرمان لوگ تیری اس مہینے کی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھا سکیں اللہ پاک نے اب اس کا طریقہ بھی تلقین فرمایا ہے فرمایا اب یہ طریقہ سمجھا دیئے طریقہ کیا سمجھایا فرمایا کہ ہر برے کام سے بچے رہ نمبر ایک جس کام میں برائی دیکھو جس کام میں فائشہ کاری دیکھو جس کام میں بدی کا پہلو دیکھو جس کام میں میری ناراضگی کا انصر دیکھو ایک تو خود اس سے بچو اور نمبر دو ایسا لفظ بھی زبان پہ نہ لاؤ جس لفظ کو آپ بہودہ گوئی سے تعبیر کر سکیں کیوں کہ میں چاہتا ہوں اللہ پاک کا فرمایا میں چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ تمہاری زبان صرف میرے ذکر کے لئے مخصوص ہو جائے صبح و شام میرا ذکر تمہاری زبان پر ہو میری یاد تمہارے دل میں ہو میری محبت تمہاری روح میں ہو اور میری عبادت تمہارا عمل بن جائے میرے لئے جاگنا میں رات کو ذکر کر رہا تھا جب یہ عمل اپنا لوگے تو تم پر میرا رنگ چڑھ جائے گا سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغتا رات میں نے یہ بات سمجھائی فرمایا اللہ کا رنگ ہے اللہ کا رنگ ہے تو لوگو اللہ کا بھی رنگ ہے اللہ کا بھی رنگ ہے فرمایا ومن احسن من اللہ سبغتا ارے رنگ سازوں کے پاس جانے والو کوئی سبز رنگ چڑھانا چاہتا ہے جی میرا کپڑا سبز میرا دپٹا بی بیاں کہتی ہیں میرا دپٹا سبز کر دو کوئی بہن کہتی ہے میرا دپٹا سرخ کر دو کوئی کہتی ہے میرا دپٹا نسواری رنگ کا کر دو کوئی کہتا ہے میری دستار میرا جبا میرا کمیز اس رنگ کا ہو ارے مختلف رنگ چاہنے والو اور رنگ سازوں کے پاس جانے والو اور رنگ سازی کی دکانیں تلاش کرنے والو وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَتًا بتاؤ تو سہی رب سے بہتر بھی کوئی رنگ ساز ہے رنگ سے بہتر بھی کوئی رنگ ساز ہے اللہ کے رنگ سے بھی بہتر کسی کا رنگ ہے جب میں اپنا رنگ تمہارے اوپر چڑھانے کو تیار ہوں میرا رنگ چھوڑ کے اور رنگوں کی تلاش میں کیوں جاتے ہو میرے رنگ کی طرف آؤ اور رنگ کیا ہے ماہِ رمضان میں اللہ کا رنگ چڑھتا ہے اللہ کا رنگ اللہ کی صفتیں ہیں اللہ کا رنگ اللہ کی صفتیں ہیں اس کے اخلاق ہیں تو صفتِ الہیہ کیا ہے اللہ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا اللہ پاک کی شان کیا ہے اللہ نہیں کھاتا فرمایا اس مہینے میں تم انسان ہو آخر یہ تو ممکن نہیں کہ بالکل ہی کھانا چھوڑ دو اور بغیر کھائے جیو یہ تو صرف میری شان ہے اللہ کی شان ہے بگر اتنا کرو کہ طلوعِ فجر سے لے کر غروبِ آفتاب تک تیس دن اس پورے وقت میں کھانا چھوڑے رکھو تو میرے نہ کھانے والا رنگ چڑھ جائے گا نہ کھانے کا رنگ چڑھ جائے گا پھر اللہ پاک سوتا ہے یا جاگتا ہے جاگنا اس کا رنگ ہے فرمایا دن کو نہ کھاؤ تاکہ میرے نہ کھانے کا رنگ چڑھ جائے راتوں کو جاگو تاکہ ساتھ جاگنے کا بھی رنگ چڑھ جائے اور پورا مہینہ یہ مشق جاری رہے دن بر کھانے سے بند رہو اور اللہ پاک کوئی ایسا کلام کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق نہ ہو کرتا ہے ہرگز نہیں کرتا تو فرمایا تم بہودہ کلامی بھی چھوڑ دو بہودہ کلامی بھی چھوڑ دو زبان پہ صرف اس کا ذکر رہے دن پر اس کے نہ کھانے والا رنگ رہے رات کو جاگنے کا رنگ رہے اور پھر اس کا کلام تمہارے کانوں میں پڑتا رہے نماز ترادی میں اس کا کلام سنو پچھلی رات جب سہور کا وقت آئے تو مولا کی آوازیں آئیں اور دل کے کانوں کو بھی بیدار کرو کہ تمہارے دل کے کان ماہ رمضان کی پشری راتوں کی یہ صدائیں اور یہ نغمات لاہوتی بھی سن سکیں جب مولا اپنی پیاری پیاری آواز میں اپنے سوئے ہوئے بندے کو جگا رہا ہو اور کہہ رہا ہو میرے بندے اٹھ ہے کوئی تیرا سوال مجھ سے کر لے آج میں عطا کرنے کا چاہتا ہے کوئی بخشش کا طالب کوئی طلب کر لے میں مغفرت عطا کر دوں تو کتنے تعلق کی جہاتیں اللہ سے قائم ہو جاتی فرمایا اگر پورا مہینہ اس طرح تم گزار لو تو میرے بہت سے رنگ تمہارے اوپر چڑھ جائیں گے بہت سے رنگ چڑھ جائیں گے تو یہ مہینہ رنگ تو چڑھاتا ہے آگے برقرار رکھنا یا نہ رکھنا وہ ہماری مرضی یہ مرضی کی بات ہے کچھا رنگ چڑھ جائے یا پکا رنگ چڑھ جائے جو چڑے اتر جائے تو وہ کچھا چڑھا اور جو چڑھے اور پھر نہ اترے وہ پکا چڑھ گئے تو اس مہینے میں اپنی روح کی چنوری رنگوالو روح کی چنوری رنگوالو بڑا اچھا رنگ ساز ہے وہ موج پر آیا ہوا ہے اس کا مہینہ کرم کی جولانیوں پر ہے طریقہ کیا ہے فرمایا اس حد تک اپنی زبان کو پاکیزہ کر لو کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ جگڑا کرے کوئی شخص تمہارے ساتھ جگڑا کرے او شاتا مہو یا تمہیں گالی بھی دے اب کوئی جگڑا کرے آپ کے ساتھ تو اتنا تو کرتے ہیں اگر ایک مکہ مارے تو کم سے کم اگر دو نہ مار سکیں دو تو مارنا ضروری ہے ایک کے مقابلے میں دو نہ مار سکے تو ایک تو مارتے ہی ہیں وہ یہ نہ کہے کہ مریعا اس کو مارا ہاتھ ہی نہیں اٹھا سکتا کوئی ایک گالی دے تو دو گالیاں دینا تو لازمی بنتی ہیں یہ عمل ہے ہمارا اللہ پاک نے فرمایا اگر کوئی تم سے جگڑا کر لے تمہیں گالی دے لے اور تم روزے کی حالت میں ہو تم معلوم ہے کیا جواب دو فقط اتنا کہو فَلْيَقُلْ اِنِّي سَائِمُنْ بس جواب میں اتنا کہو کہ میں روزے سے ہوں میں رب کا رنگ چڑھا رہا بس تیری گالی کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تیرے جگڑے کا میرے پاس کوئی جواب نہیں بھئی کیوں میں روزے سے میں اس وقت ڈال میں ہوں روزے میں ہوں رب کا رنگ چڑھا رہا ہوں بس فرمایا اتنا صبر کرو اور ایک بار نہیں دو بار کہنے میں حکمت کیا انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اس پر بار بار دھیان کرو میں تمہیں کیا سبق دے رہا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا مر رتین دو بار یعنی بار بار دھیان کرو لوگو کیا سبق دیا جا رہا ہے اس عمل کو اپناو زبان پاک ہو جائے گی نفس پاک ہو گیا جسم پاک ہو گیا زبان پاک ہو گئی تو طہارت اور پاکیزگی انسان کی زندگی میں اتر آئی اس کے بعد ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لخلوف فمسائم اتیب عند اللہ من ریح المسک حضور علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے فرمایا جو جو دن گزرتا جاتا ہے روزے دار کا اور میدہ خالی ہوتا ہے اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ خالی میدے سے پھر جو ہوا باہر آتی ہے مو سے اس میں گیسز کی ایک ملاوٹ ہوتی ہے اور اس ہوا سے تھوڑی مو سے نکلنے والی ہوا ہلکی سی بودار ہو جاتی بدبود دیتی فرش نہیں ہوتی وہ بھوک کا ایک اثر ہے وہ زبان سے جب آپ کی مو سے جب ہوا نکلتی یا سانس لیتے ہیں تو وہ محسوس ہوتا ہے عام حالات میں یہ بات خاص نکتہ عام حالات میں کسی شخص کو وہ سانس اور اس کی وہ بدبود ہوا کی پسند نہیں ہوتی پسند نہیں ہوتی مگر یہاں فرمایا حضور علیہ السلام نے مجھے اپنے رب کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے کہ اللہ پاک کا اشاد یہ ہے کہ روزے دار کے مو کی بدبو بھی مجھے کسطوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے کسطوری کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے تو بدبو بدبو ہی نہ رہی بدبو اب آپ نے دیکھا کہ تھی بدبو اور خوشبو سے بہتر ہو گئے تھی بدبو اور خوشبو سے بہتر ہو گئے اس کا نکتہ کیا ہے یعنی واقعہ بدبو کیا بدبو نہ تھی بولیے تو جب ہے بدبو تو کسطوری کی خوشبو سے بہتر کیسے بن گئی یوں ہی تو نہیں یوں ہی فرما سکتے تھے کہ ہے تو بدبو بھی اچھی ہے کہ روزدار کی بدبو بھی ہمیں اچھی لگتی ہے یوں بھی فرمایا جا سکتا تھا مگر مقابلے میں کسطوری لائے چونکہ عرب میں کسطوری سے زیادہ قیمتی خوشبو نہ تھی عرب میں ابتدان عربوں کو بات بتائی جا رہی ہے ان کے ہاں کسطوری کی خوشبو سے زیادہ قیمتی خوشبو نہ تھی تو فرمایا کہ تمہاری دنیا کی جو سب سے قیمتی خوشبو ہے میرے روزدار بندے کی مو کی بو بھی اس سے بہتر ہے یہاں ایک عمر کا اشارہ ہے یہ بدبویں کیسے بنتی ہیں خوشبویں کیسے بنتی ہیں اچھائیاں کیسے بنتی ہیں اور برائیاں کیسے بنتی ہیں یہ ایک خاص علمی اور شری نکتہ ہے اس میں فلاں چیز اچھی ہے فلاں چیز بری ہے تو سوال یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کیا کسی چیز کی اصل خصلت ہے یا عمر سے بنتی ہے سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اصل خصلت نہیں ہے کسی چیز کی فلاں چیز اچھی ہے فلاں بری ہے فلاں فلاں سے اچھا ہے اور فلاں فلاں سے برا ہے تو نہ فلاں اصل میں اچھا تھا اس سے اور نہ فلاں اصل میں اس سے برا تھا اصل میں تو ساری چیزیں برابر تھے بکرا تھا بکرا تھا یا خنزیر تھا بکرا تھا یا خنزیر تھا اصلا تو دونوں برابر تھے اصلا تو دونوں برابر تھے ہر وہ چیز جسے اچھی اور بری خصلت کے ساتھ آپ اور ہم منصوب کرتے ہیں اصلا وہ ایک شئے تھی مگر کچھ چیزیں اچھی ہو گئیں اور کچھ بری ہو گئیں کچھ چیزیں حلال ہو گئیں اور کچھ چیزیں حرام ہو گئیں بکرا کیوں حلال رہا خنزیر کیوں حرام ہو گیا اس لیے کہ اس حلال کرنے والے امر والے نے بکرے کو حرام نہ کہا سوہ اپنی اصل حالت پر حلال رہا اور اس امر والے نے خنزیر کو حرام کہہ دیا سوہ اپنی اصل حالت سے ہٹ کر حرام ہو گیا نکتہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کشبو ہو یا بدبو اچھائی ہو یا برائی نیکی ہو یا بدی پسند ہو یا نا پسند اسلام نے ہر شئے کا ایک مییار دیا ہے اور وہ مییار انسانی اقل و خیلت کا پیمانہ نہیں انسانی اقل اسے سمجھنے کے لیے کام آ سکتی ہے مگر اقل کو یہ حق نہیں کہ وہ اصلاً کسی کے حلال و حرام ہونے کا فیصلہ کر دے اصلاً اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ کر دے یہ حق صرف مولا کے امر کو ہے اللہ کے امر کا حق ہے اس کا امر ہے بس جب اس کا امر ہو گیا تو چیز اچھی ہو گئی امر ہو گیا تو چیز بری ہو گئی یہاں واقعہ میں سمجھاتا ہوں سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ان کی تخلیق کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر اب امر سے کس طرح دین کے احکام وضع ہوتے حکم دیا اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِسْ جُدُوْ لِآدَمَا فَسَجَدُواْ إِلَّا عِبْلِيسَ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو وہ سب نے سجدہ کر دیا سیوہِ اِبْلِيسَ کے اب پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے سیوہ پہلے بھی کسی اور کو سجدہ ہوا تھا اور اللہ کے سیوہ کسی اور کے لیے سجدہ رواہ تھا ایک بات تو ذہن نشین یہ کر لیں کہ یہ سجدہ سجدہِ عبادت نہ تھا سجدہِ تعظیم تھا یہ سجدہِ عبادت نہ تھا بلکہ سجدہِ تعظیم تھا عبادت کا سجدہ اللہ کے سیوہ کسی اور کے لیے کبھی بھی جائز نہیں رہا کیونکہ معبود اللہ کے سیوہ کوئی اور نہیں عبادت کا حقدار اور عبادت اور پرستش کے لائق اللہ کے سیوہ کوئی اور نہیں سو سجدہ عبادت کبھی بھی کسی کے لیے روا نہیں رہا اب رہ گیا سجدہ تعظیم یہ پہلی امتوں اور شریعتوں میں جائز تھا پہلی امتوں اور شریعتوں میں جائز تھا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیمی سجدہ بھی حرام کر دیا اب کسی بڑے سے بڑے بزرگ کو حتیٰ کہ کسی نبی اور ولی کو بھی اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے بڑی ہستی تو کائنات میں اور عالم خلق میں کوئی نہیں تو حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے لیے بھی تعظیمًا سجدہ کرنا حرام ہے تعظیمًا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تواز کی بھی اجازت نہیں ہے حضور کے مزار اقدس کے تواف یعنی تواف بنیت تواف ایک ہے زیارت کے لیے گھومنا نہیں جو تواف جس طرح ہم کعبہ کا کرتے ہیں وہ تواف بھی جائز نہیں میں نکتہِ عمر سمجھا رہا ہوں یہ درست اور جو ہم کعبے کو سجدہ کرتے ہیں یہ نہ سجدہِ عبادت ہے نہ سجدہِ تعظیم ہے یہ سجدہِ توجہ ہے سجدے کی چار قسمیں یہ سجدہِ آپ اس لیے نیت کرتے ہیں متوجہًا إلى القعبہ جب نیت کرتے ہیں اپنی زبان میں اردو میں پنجابی میں کیا کہتے ہیں عبادت اللہ کی مو طرف قعبے کے جو شروع سے وہی لفظ پکے ہوئے ہیں آپ کو جو شروع میں مولی صاحب نے پکا دیئے تھے مو طرف قعبے کے ہیں وہی پرانی زبان تو مو طرف قعبے کے گویا سجدہ قعبے کو نہیں ہے صرف مو اس طرف ہے عبادت قعبے کی نہیں ہے عبادت اللہ کی ہے مگر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کسی نہ کسی سمت مو تو کرنا ہے مو تو کرنا ہے یا نہیں کسی سمت بس مو کرنے کی سمت قعبے کی طرف اللہ نے مقرر کر دی قعبہ مقرر کر دیا اب جو بات بتانا چاہتا ہوں عمر کا نکتہ یہ اس میں آ گیا وہ یہ ہے کہ کعبہ افضل ہے یا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس حضور علیہ السلام کی ذات اقدس افضل ہے فضیلت میں یہ بات ایمان کے درجے کی ہے فضیلت میں کعبہ کا مقابلہ ہی نہیں ہے ذات پاکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ ہی نہیں یاد رکھیں اب پھر آگے بڑھیں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی بات تو کیا کہنا آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور جہاں جسد مصطفیٰ مس ہو رہا ہے کعبہ اس زمین کے خطے کا بھی مقابلہ فضیلت میں نہیں کر سکتا اور اس موازنے میں کعبہ کی بات کیا کہنا عرش مولا بھی اس خطے زمین کا مقابلہ نہیں کر سکتا صرف اتنا خطہ میں پورے شہر مدینہ کی بات نہیں کر رہا خاص نکتہ ہے علمی نکتہ ہے سمجھ لیں پورا شہر مدینہ نہیں وہ خطہ قبر انور کا جہاں جسد پاک آرام فرما ہے اس خطے میں فضیلت کا مقابلہ اس خطے سے عرش الہی بھی نہیں کرتا بیت المامور نہیں کرتا قابت اللہ نہیں کرتا تو وہ قابہ جو فضیلت میں جس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ اور پھر آقا سے مقابلہ فضیلت کا کیا ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے حضور علیہ السلام نے قابہ سے خطاب کیا اور فرمایا قابہ اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اِنَّ حُرْمَتَ الْمُؤْمِنِ اَعْزَمُ مِنْكَ حُرْمَتَ الْإِنْدَ اللَّهِ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ اور کما قال فرمایا قابہ مجھے رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میری امت کا مرد مومن اس کی جان اس کا مال اور اس کی عزت و حرمت اللہ کی بارگاہ میں درجے میں تجھ سے بھی اُنچی مرد مومن کی عزت و حرمت اللہ کی بارگاہ میں اے قابہ تجھ سے بھی اُنچی یہ حدیثیں صحیح ہیں مگر اب عمر کیا ہو گیا نکتہ یہ سمجھنے والا ہے عمر ہو گیا قد نراء تکلب وجہك فی الساماہ پیارے آپ کا چہہتر پلٹنا دیکھ لیا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا جو کہ آقا نے اسی قابہ کو اپنے قبلے کے طور پر پسند کر لیا تھا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اسی قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیں گے جس پہ آپ راضی ہیں فَوَلِّيْ وَجْحَكَ یہ عمر آرہا ہے فَوَلِّيْ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ آج اور اب میرے پیارے اپنا چہرہ اس قابے کی طرف کر لیجئے بس چہرہ مصطفیٰ اس قابے کی طرف پھرنا تھا چہرہ مصطفیٰ اس قابے کی طرف پھرنا تھا کہ افضل آقا ہے مگر اب حضور کے لیے بھی عمر آ گیا کہ میرے پیارے قابے کا مقابلہ تو تیرے ساتھ رہی ہے مگر تو بھی نماز اسی کی طرف مکر کے ادا کرے گا اور تواف کا وقت آئے گا اسی کا تواف کرے گا یہ ہے عمر افضل مفضول کا تواف کر رہا ہے عالی درجے والا نبی قابے کا تواف کر رہا ہے سبحان اللہ یہ کیا ہے عمر ہے حجرِ اسود پتر ہے کبھی حضور علیہ السلام کی کیا شان کہ پتھروں کو چومتے پی آئے 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 پتھروں کو چومیں کیا شان مگر حجرِ اسود آقا نے چوما لب لگ گئے قیامت تک ساری خدای چوم رہی ہے ورنہ کون چومتا اس پتھر کو جاگے اس کا انیلیسز کریں وہ کوئی جدا پتھر ہے باقیوں سے اپنی ترکیب میں حیعت میں کونسٹیچوشن میں سیدنا فاروقی آزم سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تباہ کر کے حجرِ اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے حجرِ اسود سے خطاب کیا کہا اِنَّكَ حَجَرٌ لَا تَنْفَعُوا وَلَا تَدُرُّوا وَاللَّهُ مَا قَبَّلْتُكَ لَوْ لَا رَئِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَدْلَلَّهِ عَلِهِ وَلَيْسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ حجرِ اسود عمر تیرے سامنے کھڑا ہے اور میں جانتا ہوں کہ تُو ایک پتھر ہے تُو نہ میرے نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک باوجود اس کے میں تمہیں چومنے کے لیے آیا ہوں اور خدا کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں عمر کی جان ہے تمہیں کبھی بوسا نہ دیتا اگر میں نے ان آنکھوں سے اپنے حبیب محمدِ مصطفیٰ کو نہ دیکھا ہوتا ان کے لب تُجھ سے لگے تھے انہوں نے تمہیں چوما تھا انہوں نے تمہیں چوما تھا کیوں چوما یہ تو چومنے والے جانے ہم تو عمر کے غلام ہیں کیوں چوما دلیل کے پیچھے نہیں جاتے عمر کے پیچھے جاتے دلیل وہی جانے جن کا عمر تھا ہم نے تو چومتے دیکھا تمہیں چومتے چلے جا رہے اب بات کو سمجھے یہ عمر ہے اس عمر پر مبنی ہے دین حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اوٹنی کو پکڑ کے ایک سہرہ میں کھلا سہرہ ہے ریگستان میدان ہے اس میں چکر لگوا رہے اوٹنی کو پکڑا ہوا ہے بغیر کسی وجہ کے چکر لگوا رہے ہیں ایکسرسائز نہیں ہے کسی نے پوچھا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وجہ ہے اوٹنی کو یوں ہی چکر لگوای جا رہے ہیں فرمان لگے ہیں ہم وجہ کو کیا جانے ہم وجہ کو کیا جانے یہ وجہ تو مجھے بھی معلوم نہیں فقط اتنی بات وہ کہتے ہیں کہ رئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یفعلوہا کذا ففعلتوہا میں نے ایک روز اپنے آقا کو دیکھا تھا کہ اپنی اوٹنی کو یہاں چکر لگا رہے تھے وجہ تو وہی جانتے ہیں میں تو یا کی عذاب عمل کر رہا ہوں مجھے کیا خبر تھی رکوع کی مجھے ہوش کب تھی سجود کی تیرے نقشے پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں اور میری زندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب ہے جہاں مل گیا تیرا نقشے پا وہی میں نے کعبہ بنا دی بات دلیل کی نہیں ہے بات عمر کی ہے دلیل پھر بعد میں سمجھنے کے کام آتی یہ فرق ہے جنہوں نے دلیل کو مقدم سمجھا عمر کو مؤخر کیا وہ گمراہ ہو گئے جنہوں نے دلیل پہلے رکھی طلبہ خاص طور پہ سمجھیں جدید تعلیم یافتہ حباب بھی بس اتنا فرق ہے جنہوں نے دلیل کو پہلے جانا اور دلیل کی قوت پر عمر کو مانا وہ گمراہ ہو گئے اور جنہوں نے عمر کو پہلے جانا اور عمر کی قوت پر دلیل کو مانا وہ ہدایت پا گئے بس اتنا فرق ہے یہی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کسی نے پوچھا کہ قرآن مجید میں صلاة الخوف کا ذکر بھی ہے صلاة الحضر کا مقیم کی نماز کا ذکر بھی ہے مگر صلاة تو سفر کی تفصیل نہیں یہ سفر میں جو نماز پڑھتے ہیں نا قصر کر کے حکم تو آیا ہے مگر اس کی تفصیل موجود نہیں تو آپ قصر کی نماز پڑھتے ہیں سفر میں کیسے پڑھتے ہیں کس بنا پر پڑھتے ہیں بڑا پیارا جواب دی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ مگر یہ باتیں کوئی حدیث کی کتابیں کھنگالے پڑھے تو سمجھ میں آئے آپ نے فرمایا سبحان اللہ فرمایا ان اللہ باثہ الینا رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ لا نعلم شیئن ہم تو انپڑھ لوگ تھے یہ جواب ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ قربان جائیں آپ کے پڑھے لکھے ہونے پر کتنی بڑی پڑھائی کی بات کی کتنے بڑے علم اور شعور کی بات کی کہتے لا نعلم شیئن ہم تو انپڑھ لوگ تھے ہم تو کچھ بھی نہ جانتے تھے ہم کیا حساب کتاب جانے نہ کسی سکول گئے تھے نہ مدرسہ گئے تھے نہ یونیورسٹی گئے تھے ہم تو کچھ نہ جانتے تھے رب نے اپنا محبوب ہمارے اندر مبوس حرما دیئے اللہ نے اپنے حبیب کو بیجا بس پھر اس کے بات کیا ہوا رائینا یفعلو فنخلو ہاکہ ہم تو حضور کو دیکھتے تھے جیسے وہ کرتے تھے وہی ہمارا دین بن جاتا تھا جیسے حضور کو کرتے دیکھتے اسی طرح کر دیتے تھے تو دین کی بات عمر کی بات تو میں نے اتنی بڑی مثال آپ کو دی کہ کعبہ جو آقا دو جہاں کے جسد پاک سے مس ہونے والے خطہ زمین کا مقابلہ نہ کر سکے حضور بھی نماز پڑھتے تو اس کعبے کی طرف چہرہ پاک کرتے اور تواف کرتے تو اسی کعبے کی طرف کرتے افضل کا حضور کی بارگاہ کی طرف چہرہ کر کے توجہن بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتے اب آپ چاہیں کہ سجدہ تو اللہ کو کریں عبادت اللہ کی کریں مگر جیسے کعبے کو قبلہ توجہ بناتے ہیں قبلہ تو اس لئے حضور علیہ السلام کی قبرِ انور کو قبلہ توجہ بنا لیں سجدہ رب کو کریں یہ بھی حرام ہوگا کیونکہ عمر کے خلاف درجہ بے شک قبرِ رسول کا قابے سے افضل عرشِ الٰہی سے افضل مگر جس بات کا عمر نہیں وہ بات شریعت نہیں تو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو سب دنیا حیران رہ گئی سبحان اللہ کہ آج تک اپنے آپ کو سجدہ کروانے والا رب آج اپنے ہاتھوں سے اپنا آدم بنا کے فرماتا اس کو سجدہ کرو تعظیمی سجدہ تھا عبادت کا تو نہ تھا مگر چونکہ عمر تھا یہی حکم ہو گیا اب فرشتے اور ابلیس دو گروہ ہو گئے فرشتے اور ابلیس فرشتے سجدے میں گر پڑے ابلیس اکڑ گیا رک گیا یہ بتا رہا ہوں کہ بدبو کیسے خوشبو بنتی بدبو کیسے خوشبو بنتی اور خوشبو کیسے بدبو بنتی یار کی مرضی آ جائے تو بدبو بھی خوشبو ہے اور یار رضا راضی نہ ہو تو خوشبویں بھی بدبو ہیں بولے شاہ صاحب کیا کہتے ہیں رحمت اللہ میں شیر تو اس وقت ذہن میں نہیں رہا وہ کہتے ہیں کہ محبوب اگر جہنم میں اشارہ کرتے ہیں مجاز کی بات ہے جہنم میں مل پڑے تو ہماری جنت بھی وہی اور محبوب جنت میں بھی نہ ملے تو ہماری جہنم وہی امر کی بات ہے تعلق کی بات ہے حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے اللہ پاک کا حکم ہوگا کہ کافروں کے بتوں کو اٹھا کے دو زخمے پھیم یہ امر کی امتصال امر اور اتباع امر اور عدم اتباع امر کا فرق سمجھا رہا ہوں رمضان کا شرح مہینہ یہی سبق سکھانے کے لیے آتا بتوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا کافر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے مابود گئے اس کے بعد فرمایا جائے گا کہاں ہیں ان بتوں سے پیار کرنے والے کافر مشرق کھڑے ہوں گے اللہ پاک فرمائے گا تمہیں ان بتوں سے اپنے جھوٹے مابودوں سے پیار تھا محبت ہی نا جی ہاں محبت ہی تو تمہارے محبوب دو زخمے چلے گئے ہیں تم بھی چلے جاؤ تم بھی چلے جاؤ محبت کی پہچان ہو رہی پرک ہو رہی وہ کہیں گے مولا یہی جلتے اچھے ہیں جہنم میں ہمیں بچا لیں دو زخمے جہنم میں یہی جلتے رہیں ہمیں بچا لیں بات تو وہ کافروں کی کہی ہوئی ہے اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں ہمارا حال اس سے مختلف ہے مختلف ہے اچھے وقت کے سارے ساتھی برے وقت کا کوئی بھی نہ یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہماری محبتیں ملتا رہے تو سارے سنگی نہ ملے تو ہر کوئی دشمن عمر پر صحت رہے عمر پر صحت رہے تو رب اچھا چار روز کی بیماری ہو جائے تو بیماریاں ہمارے لیے ہی لکھی تھیں عمر بھر میٹھا دیتا رہے تو رازق اچھا دو دن کڑوہ آ جائے تو یہ کڑوے ہمارے لیے ہی تھے حکمو کا کہ کود جاؤ ان بطوں کے ساتھ کفار مشرق انکار کر دیں گے انکار کی کیا مجال مگر کہیں گے مولا یہی جلتے اچھے ہیں فرمایا نہیں تم بھی جاؤ اس کے بعد ان کے سامنے کافر و مشرقوں کے سامنے محبت کا امتحان ہو رہا ہے آو تم بھی ان سے محبت کرتے ہو اب تمہیں کچھ اور محبت والے بھی دکھاتے ہیں دیکھو محبت کیسے کہتے ہیں اور محبت والے کون ہوتے یہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدْحُبًّا لِلَّهِ کے تحتی حدیث آئی تو حکم ہوگا اللہ پاک فرمائے یہ قیامت کے دن اب کون ہیں جو مجھ سے محبت کرتے تھے کون ہیں جو مجھ سے محبت کرتے تھے میرے چاہنے والے بھی ذرا کھڑے ہو جائیں تو اشاق کھڑے ہو جائیں اشاق کھڑے ہو جائیں اللہ پاک فرمائے گا تم میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے مولا اب دعویٰ کہاں تک تیری بارگاہ میں قبول ہے یعنی یہ تو تُو ہی جانتا ہے بات تو تیری محبت کی کرتے تھے فرمایا اچھا اگر میری محبت کرتے تھے مجھ سے تو پھر میرا حکم عمر ہے جہنم میں کون جاؤ جاؤ جہنم اب یہ محبت جو کرتے تھے تو کیا تھی ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے اللہ کے لیے سجدہ ریزیاں کرتے تھے یہی محبت کی علامتیں ہیں مستر چھوڑتے تھے مولا کے لیے جاگتے تھے روزے رکھتے تھے اس کی محبت میں تگلیفیں اٹھاتے تھے اس کی محبت میں گالیاں کھاتے تھے اس کی محبت میں ریاستیں کرتے تھے مجاہدے کرتے تھے نفل پڑتے تھے صدقہ خیرات کرتے تھے مال لٹاتے تھے حتیٰ کہ جان لٹاتے تھے جہاں وہ فرماتا تھا وہیں دور جاتے تھے جہاں سے روکتا تھا وہیں سے رک جاتے تھے پوری زندگی اللہ کی محبت کے وقت کر دی تھی یہ سب کچھ کس لیے کیا تھا جہنم کے لیے ہاں ہاں وہ لیے نا یہ سارا کچھ جو راتوں کو جاگ رہے ہو ترابی پڑ رہے ہو ہم روزے رکھ رہے ہیں عبادتیں کرتے ہیں ٹوٹی پوٹی جہنم کے لیے کرتے ہیں اگر کوئی یہ بتا دے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہو اس کے سلے میں جہنم میں جانا ہوگا کوئی کرے گا ہر کوئی کہتا ہے بھئی جنت ہی کے لیے کر رہے ہیں عبادتیں چلو کوئی اس سے اونچی سوچ بھی رکھ لے گا اس سے اونچی سوچ بھی رکھ لے گا مگر جہنم کے لیے تو کوئی نہیں کرتا اب قیامت کے دن محبت کرنے والوں سے کہا جائے گا ان کنتم احبائی اگر تم واقعہ تن مجھ سے محبت کرنے والے ہو تو پھر چلے جاؤ جنم جہنم میں چلے جاؤ حجیث پاک میں آتا ہے محبت والے لوگ اپنے محبوب حقیقی کی زبا سے عمر جہنم سن کر وجد میں آ جائیں گے اور خوشی سے رخص کرتے کرتے جہنم میں کود جائیں گے مولا تو ہمارے جہنم میں جانے پر راضی ہے تو یہی جہنم جنت ہے یک تہمون افیحہ چھلانگیں لگا دیں گے جہنم کی مولا فرمائے گا ارے بتوں سے پیار کرنے والوں دیکھو محبت اسے نہیں اس کو کہتے ہیں محبت اسے کہتے ہیں مگر اس عمر کی تعمیل کون کریں گے محبت والے نیری خوشک عبادت والے نہیں ہم تو خوشکے ہیں ہم تو خوشکے خوشک عبادت دین سے محبت کی چاشنی کو نکال رہے ہیں محبت کی چاشنی خالی جس عمل میں محبت کی چاشنی نہ ہو وہ اللہ کی بارگاہ کی قربت کا باعث نہیں ہوتا وہاں محبت نہ ہوگی اور عبادت ہوگی کہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے مولا یہ ساری زندگی تیری عبادت کی نمازیں پڑی یہی سرہ دینا تھا جہنم کا یا کوئی یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ اچھا ابھی کود تو جاتے ہیں تو بتا یہ اسی میں ہی رہیں گے یا بعد میں نکالے گا چوری والے مجنون اس طرح کہیں گے چوری والے مجنون اچھا مولا تیر عمر مانتے ہیں کودتے تو ہیں جاتے تو ہیں انکار تو نہیں پر اتنا اشارہ تو دے دے پر اسی میں ہی رہنا ہے یہ بعد میں نکالنا بھی ہے تو نے یہ خالی امتحان کروارا ہے یا حقیقت ہے اگر تو نیرہ امتحان ہے تو کودتے ہیں حقیقت ہے تو بھی ہمارے حال میں مربانی فرمائے محبت کا سودا ہی الگ ہے محبت والے کہاں دیکھتے ہیں کہ اسی میں رہنا ہے یا نہیں رہنا بس محبوب کا عمر ہے یہی عمر تو فرشتے عمر کو پا گئے تھے سو یہ نہ دیکھا کہ کس کو سجدے کے لئے حکم ہو رہا ہے سجدے میں گر گئے شیطان عبادت گزار تو بڑا تھا مگر صاحبِ عمر نہ تھا صاحبِ دلیل تھا اللہ ابلیس اکڑ گیا اللہ پاک نے پوچھا شیطان سے ما مانا آکا اللہ تسجدہ از عمرتک ابلیس جب میں نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر تو میرے حکم کے باوجود کس شہ نے تمہیں سجدہ کرنے سے روک لیا میرے حکم کے باوجود کیوں رک گیا آگے وہ دلیل لا رہا وہ کہے گا مولا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من قی مولا تیرا عمر اور حکم تو بجا تھا میری آنکھوں کے سامنے حکم بھی سنا اور تیرے فرشتوں کو سجدے میں گرتے بھی دیکھا پر میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ میں نے دیکھا کہ میں تو خود آدم سے بہتر ہوں ماذا اللہ استغفر اللہ آدم سے بہتر ہوں کیوں دلیل کیا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من قین مجھے تُو نے آگ سے بنایا آدم کو ہماری آنکھوں کے سامنے کل کی تو بات ہے کل کیا آہی کی بات ہمارے سامنے اس کو مٹی سے بنایا مٹی نیچے جاتی ہے آگ دلیل میں جو مشاہدہ تھا اس نے کیسے دیکھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے تو میں آگ سے بنا آدم مٹی سے بنا سو میں اس سے بہتر تھا تو بہتر ہو کر کم تر کو سجدہ کیوں کرتا وہ اپنی دلیل میں پڑ گیا مشاہدہ کیا تھا اس نے مشاہدہ کیا تھا تو یہ مشاہدہ تو غلط نہیں تھا کہ یہ آگ سے بنا اور حضرت آدم مٹی سے بنے واقعہ تو درست تھا واقعہ تو مشاہدہ بھی درست تھا مگر نتیجہ جو اخذ کیا وہاں غلطی ہو گئی نتیجہ جو اخذ کیا وہاں غلطی ہو گئی چونکہ نتیجہ اپنی اقل کے تابے تھا مولا کے عمر کے تابے نہ تھا دلیل قائم کرنے میں غلطی ہو گئی اس نے دلیل قائم کیا کی کہ آگ اوپر اٹھتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے اوپر جانے والی چیز آلہ ہوگی نیچے گرنے والی چیز اس نے یوں دیکھا اور بات اس کے برعکس تھی بات اس کے برعکس تھی لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ اوپر اٹھنے والا آلہ ہے اور نیچے جانے والا ادنا ہے مگر مولا کے ہاں بات یہ تھی کہ مولا کے حضور جو اوپر اٹھے وہ برا ہے جو جھکی رہے وہ اچھا ہے مولا کے حضور جو اٹھتا ہے جو سر اٹھاتا ہے وہ برا ہے جو جھکتا ہے اور جتنا جھکتا ہے وہ اتنا اونچا ہے نتیجہ اخذ کرنے میں غلطی کر گیا شیطان اور اس نے اپنا عمل اللہ کے عمر پر نہیں بلکہ اپنے مشاہدہ اور دلیل پر قائم کر لیا چونکہ دلیل پر قائم کیا اس لئے حکم کا انکاری ہو گیا اللہ پاک نے فرمایا فخرج منہا دفع ہو جاؤ میری بارگاست ساری زندگی عبادت کر کر کے یہی سیکھا کہ میرے عمر کے سامنے اپنی دلیل کو لاتا ہے میرے عمر کے سامنے اپنی دلیل کو لاتا ہے مشاہدہ تو یہ فرشتوں کا بھی تھا انہوں نے تو ابتدان ہی کہہ دیا تھا اس قال ربک للملائکت انی جائلن فی لد خلیب اس وقت کہہ دیا تھا اتا جالو مین یفسد فیہا ویسکت دماغ دیکھ تو وہ بھی رہے تھے کہ مٹی کی تخلیق کے اثرات کیا ہیں دیکھ شیطان بھی رہا تھا واقعہ ان کے سامنے بھی تھا واقعہ اس کے سامنے بھی تھا مشاہدہ ملائکہ کا بھی تھا مشاہدہ ابلیس کا بھی تھا فرق یہ تھا کہ انہوں نے اس مشاہدے سے یہ دو دلیل سمجھی تھی وہ اللہ کے عمر کے سامنے اس دلیل کو قربان کر دیا اس نے اپنی دلیل پر عمل کر لیا عمر کو ٹھگرا دیا تو فرق یہ کہ جب اللہ کا عمر آ گیا وہاں آدم کو سجدہ کرنا بھی شریعت بن گئی یہ بات سمجھا رہا تھا ورنہ غیر کو سجدہ کرنا عبادت کا ہوتا تو کفر تھا اور تعظیم کا تھا تو حرام ہوتا تعظیم کا تھا تو ہماری شریعت شریعت محمدی میں یہ آیا مگر اس وقت چونکہ عمر تھا تعظیم کا سجدہ کرنے کا عمر تھا سو عمر نے اس سجدے کو بھی جائز اور شریعت بنا دیا تو عمر ہو تو بدبو خوشبو سے اچھے عمر ہو تو خوشبو اچھے اور عمر نہ ہو تو بدبو بھی اچھے سجد فرماتا لَخُلُوفُ فَمِسَّائِمُ یوں تو تم ناپسند کرتے ہو اور تمہارے میعار اور تمہارے پیمانیں طبی ہیں مبنی بردلیل ہیں کہ مو سے نکلنے والی جو کوئی مسوروں کی مرض کی وجہ سے آتی ہے میدے کی وجہ سے آتی ہے اچھی نہیں کردانی جاتی بدبو ہے مگر عمر آ جائے تو بدبو ہو کر کسطوری سے بھی اچھی ہے ایک مثال دے کر بڑی بات سمجھاتی اور فرمایا یہ بھی بات واضح کر دیں کہ اس روزہ دار کے مو کی بدبو ہمیں اچھی کیوں لگتی ہے اچھی کیوں لگتی سبحان اللہ فرمایا یترکو تآمہو وشرابہو وشہوتہو من عجلی اس لیے اچھی لگتی ہے کہ ہے تو یہ بھی بھوکا پیٹ خالی ہے تو بو آ رہی ہے اور ہے دوسرا شخص بھی بھوکا اس کا پیٹ بھی خالی ہے میدہ تو تب ہی بدبو آتی ہے واقعہ دونوں کا ایک ہے مگر اس کا پیٹ اپنے کسی سبب کے وجہ سے خالی اور بدبو آ رہی ہے اور روزے دار کا پیٹ اپنے سبب سے نہیں فرمایا میری وجہ سے خالی یترکو تآمہو وشرابہو وشہوتہو من عجلی اس نے کھانا ممکن ہے کسی ڈاکٹر کے کہنے پر چھوڑا ہوگا ممکن ہے اپنی ڈائٹنگ کے لیے چھوڑا ہوگا اپنا ویٹ کم کرنے کے لیے چھوڑا ہوگا کھانا اس نے بھی چھوڑا ہے اور کھانا اس نے بھی چھوڑا ہے اور اس کی بدبو بھی کھانا چھوڑنے کے باعث اس کی بدبو بھی کھانا چھوڑنے کے باعث مگر اس نے اپنی خاطر چھوڑا اس نے میری خاطر چھوڑا تو جس نے کھانا میری خاطر چھوڑ دیا پینا میری خاطر چھوڑ دیا اور نفس کی خواہشات میری خاطر چھوڑ دی ہمارا قائدہ یہ ہے کہ جو ہماری خاطر بھوکا رہتا ہے اس کے میدے سے بدبو اٹھے وہ بھی خوشبویں سے بہتر ہے ہم اس کی حقیقت کو بدل دیتے ہیں حیات کو بدل دیتے ہیں جو کہ اس کی نسبت ہمارے ساتھ ہو گئی اس کی نسبت ہمارے ساتھ ہو گئی اور پھر اللہ پاک نے فرمایا اس پر اصول قائم کر دیا کہ لوگو یاد رکھ لو کہ روزے خالصتاً میرے لیے خالصتاً میرے لیے اور میں ہی ان کی جزا دیتا ہوں مولا تو باقی عبادت بھی تو آپ ہی کے لیے نماز اللہ کے لیے نہیں قل انہا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین نماز بھی اسی کے سب کو جس کر تو خالی روزے اس کے لیے کیسے ہوئے اشارہ اس عمر کی طرف ہے کہ عبادتیں ساری اللہ کے لیے ہیں مگر ہر عبادت میں ریا کا امکان ہے لوگوں کے دکھلاوے کا امکان ہے روزے میں لوگوں کے دکھلاوے کا امکان نہیں صرف مجھے دکھانے کا کام ہے نماز کو یہاں لمبے سجدے کر رہا ہے لمبی قرات کر رہا ہے رکو کر رہا ہے ممکن ہے گھر پڑے تو ایسی نماز نہ پڑے مسجد میں پڑے پچاس سو آدمی دیکھ رہے ہیں پتہ ہے کہ دیکھیں گے نگنیں گے تو ہاتھ چومیں گے کوئی بڑا ولی اللہ آگئے بڑا نیک متقی عبادت گزار ہے ہاتھ شاہد چومیں گے دعا کے لیے آئیں گے بزرگ سمجھیں گے اپنا کام بن جائے گی جیب گرم ہو جائے گی اللہ معاف کر دے آ گیا نا من عجل الخلق مخلوق کا خیال آ گیا نا جہاد پر گئے بڑا عقب لڑ رہا ہے جوش و خروع سے لڑ رہا ہے قیامت کا دن ہوگا عالم بلائے جائیں گے عالموں کی باری حضرہ پیش ہو جاؤ بارگاہ میں اللہ پاک فرمائیں گے کیا چاہتے ہو مجھ سے مولا آپ کا فضل اور کرم چاہتے ہیں حکم ہوگا نہیں تم کیا ہو ہم عالم تھے دین کے عالم تھے کیا کرتے تھے مولا آپ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے اب مجھ سے کیا چاہتے ہو مولا فضل چاہتے ہیں فرمایا نہیں چھٹی تم نے تبلیغ کی یہ دھوکہ کسی اور کو تو دے سکتے ہو مجھے تو نہیں دے سکتے تم تو تبلیغ کرتے تھے پیسے کی خاطر کہ جیب گرم ہوگی مال ملے گا تم تو علم پھیلاتے تھے اپنی علمی تفوق اور برطری ثابت کرنے کی خاطر عالم کہلانے کی خاطر دنیا میں عزت پانے کی خاطر تم نے علم دین حاصل کیا پڑھایا تبلیغ کی اور پیش نظر دنیا کی منفیت تھی وہ تمہیں مل گئی وہ تمہیں بولو لوگ ہاتھ چومتے تھے کہ نہیں آ کر مال دیتے تھے کہ نہیں اب یہ انحصار اس کا اس کی نیت پر ہے ان سے فرمائے گا اللہ پاک جو ایسے ہوں گے جو یہ نہیں کیوں مائدین کی اللہ کے ہاں تقریم نہ ہوگی نہیں یہ طبقہ ہوگا یہ کون ہوگا ایک طبقہ جو علم دین کی اشارت اور تبلیغ اس نیت سے کرتے ہوں گے تو وہ لوگوں سے تو چھپا لیں گے نیت مگر اللہ سے تو نہیں چھپا جاتی اللہ پاک فرمائے گا تم نے جس نیت کے لیے کام کیا تمہیں وہ مل گئے اب کوئی عجر نہیں رہا اب کھڑے ہو جائیں سخی مالدار تم کون ہو مولا ہم سخی ہیں کیا کرتے تھے تیری راہ ہمیں مال خرج کرتے تھے اب میرے پاس کیا لینے کو آئے ہو باری تعالیٰ آپ کی رضا عجر اور ثواب لینے آئے ہیں فرمایا نہیں جاؤ جس مقصد کے لیے تم نے خرج کیا اور تمہیں مل گیا اللہ پاک فرمائے گا کیا اس لیے خرج نہیں کرتے تھے کہ لوگ تمہیں سخی کہیں مالدار کہیں تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائیں لجاجت کے مو ہلائیں اور تم سخی اور کریم اور مالدار اور بڑا آدمی کہہ لاؤ معاشرے میں اگر یہ نیت تھی اب اللہ کے سامنے جس کی یہ نیت ہوگی کس کی مجال کے انکار کر سکے فرمایا جاؤ جو تم نے چاہا مل گیا اس کے بعد اٹھے گا ایک طبقہ تم کون ہو ہم مجاہد ہیں شہید ہوئے مجاہد ہیں کیا کیا تم نے مولا تیری راہ میں جہاد کیا اب کیسے آئے ہو عجر لینے آئے ہیں حکم ہوگا کہ تم نے تو اس لیے جہاد کیا تھا کہ مر گئے تو شہید ہو جائیں گے پچھلوں کو مربوں کی جہداد مل جائے گی غازی بن جائے گی بچ گئے تو غازی ہو جائیں گے وہ جو فوج دیتی نہیں ہے وہ تمخے اور اس کے ساتھ پروپیٹیز ملتی ہیں بڑا کچھ مل جائے گا اگر چلے تو پچھلے رج گئے بچ گئے تو ترقیہ ہو گئی غازی ہو گئے تم نے جو چاہا مل گیا اب ان تینوں کو کہا جائے گا فرشتو اٹھا کے جہنم میں پھیکنے دکھلا ہوئے کا کام کر دے قرآن مجید نے اس لیے کہا تباہی اور بربادی اور ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح کو پھولے بیٹھے ہیں تو وہ بھی نمازی قرآن کہتا ہے المسلین مگر ہلاکت اور تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے اس لیے کہ جنہوں نے عمل کی مردہ لاش اپنے کندوں میں اٹھا رکھی ہے اور اس کی حسن نیت والی روح کو مار دیا بدقسمتی ہماری کہ ہم اللہ ما شاء اللہ اسی ڈگر پہ چل پڑے دکھلا ہوئے کی ڈگر پہ چل پڑے ہر نعرہ دکھلا ہوئا ہر عمل دکھلا ہوئا اللہ پاک محفوظ کر لے ریاست تو فرمایا ہر عبادت نماز ہو حج ہو زکاة ہو صدقہ ہو جہاد ہو ہر عبادت میں ریا کا امکان ہے اگر کوئی چاہے دکھلا ہوئے کے لیے عمل کرنا تو دکھلا ہوئے کا ماحول موجود ہے مجسر ہے ایک روزہ وہ عمل ہے اس میں دکھلا ہوئا نہیں روزہ وہ عمل ہے اس میں اگر اس نے نہیں رکھا دکھلانا چاہے تو وہ تو روزہ دار ہے ہی نہیں اگر نہیں رکھا اور محض صرف سرکاری افطاری میں جاتا ہے شام کو افطاری ہوتی ہیں نا حکومتی اور سرکاری افطاریاں ان میں خیر سے ہی روزہ دار ہوتے ہیں کوئی اگر نہیں رکھا اور محض افطاری پر جا رہا ہے تو اللہ کے ہاں وہ تو روزہ دار ہے ہی جبکہ دوسرا نمازی وہ ریاکار تھا مگر نمازی تو تھا ریاکار تھا مگر نمازی تو تھا اب اگر وہ ریاکار بنے اور روزہ دار نہ ہو تو وہ تو سائم ہی نہیں اور اب رہ گیا سائم روزہ دار اس کی حالت یہ نمازی یہ تو کر سکتا تھا کہ باہر لمبے سجدے کرے گھر میں تیزی سے ٹھونگے مار کے نماز کو ماز اللہ ختم کر دے یہ باہر پڑھ لے اندر جا کے چھوڑ دے وہاں یہ فرق ممکن تھا اور یہاں اگر روزہ رکھ لیا اب ممکن نہیں نہیں کھا سکتا اندر بند کمرے میں بیٹھے رہے تب بھی مجبور ہے اور لوگوں کے سامنے پھرتا رہے تب بھی مجبور ہے اگر روزہ رکھ لیا تو نہ چھوڑ کر کھا سکتا ہے نہ کھلے بندوں کھا سکتا ہے تو فرمایا روزے دار اس کے روزے میں ریا نہیں ہے اس لیے ایسا عمل روزہ نہیں کہ صرف لوگوں کے سامنے کیا جائے اور چھپ کر کہ چھپ کر بھی کھانا پینا منا ہے اور چھپ کر بھی جو چیزیں چھوڑ دی وہ چھوڑ دی اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل محرک روزے کا وہ صرف اللہ کی رضا کہ کھانا بھی اسی کے لیے چھوڑا پینا بھی اسی کے لیے چھوڑا شاوتیں بھی اسی کے لیے چھوڑی تو فرمایا چونکہ روزہ خلق کی ریاہ کے لیے ہوتا نہیں صرف میرے لیے ہے تو فرمایا دوسرے نیکیوں کا طریقہ یہ ہے کہ ایک نیکی کرو تو دس عجر دیتا ہوں ایک نیکی کرو تو دس عجر دیتا ہوں اور ایک حدیث میں ہے سات سو گناہ تک بھی عجر دیتا ہوں مگر روزہ اس کے عجر کی حد ہی نہیں یہ مجھ پہ چھوڑ دو جب آوگے تو روزے دار بن کر تو آو دیکھو پھر عجر کی کیا بہاریں لگتی ہیں کیا زخیرے لگتے ہیں اور سب سے بڑھ کر عجر کیا یہ کم ہے سب سے بڑھ کر عجر کیا یہ کم ہے فرمایا فرمایا تم دس گناہ عجر بھی بھول جاؤ سات سو گناہ عجر بھی بھول جاؤ ہزار گناہ عجر بھی بھول جاؤ یہ اگر باقی نیکیوں پر دیتا ہوں تو روزے پر چونی دوں گا یہ تو عجر سارے ملیں گے مگر یاد رکھ لو میری خاطر کھانا پینا چھوڑ کے دیکھو اور میری خاطر روزے دار بن کے دیکھو تمہیں دو خوشیاں دوں گا ایک خوشی تو وہ جو دنیا میں مل جائے گی کہ سارا دن کھانا پینا چھوڑ کے جب گرمیوں کے دن ہوں گے اور افتاری کا وقت آئے گا اور ٹھنڈا پیو گے اور اس کے پینے سے جو ایک سرور ملے گا وہ بھی ایک گناہ لذت نفس ہوگی لذت دہان ہوگی اور خیاء کہ پھر اس کے بعد اصل خوشی یہ تو افتار کے وقت ہوگی مگر روزے دار تیری اصل خوشی اس وقت ہوگی جب تُو قیامت کے دن آئے گا اور ہر کوئی میرے دیدار کے لیے ترس رہا ہوگا اور حکم ہوگا میرے روزے دار آئے ہیں انہیں لے آؤ میری ملاقات کراتے ہیں اندلیقہ اے رب بھی تمہیں میری ملاقات نصیب ہوگی میرا ویسال نصیب ہوگا میری بارگاہ کی بالمشافہ حاضری نصیب ہوگی تو سوچو اس وقت تمہاری خوشی اور لذت اور حلاوت کا عالم کیا ہوگا اور اس کے ساتھ جو آپ سوچ سکتے ہیں کہ افتاری کی لذت کو اللہ نے اپنی ملاقات کی لذت کے ساتھ ملا کے کیوں بیان کیا خیال آ سکتا ہے اس کی وجہ بھی سمجھا دوں وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے آخرت کی نعمتیں سمجھاتے ہوئے دنیا کی کسی نہ کسی لذت کی مثال دی ہے مثال اس لیے دی کہ پورا گرمیوں کا روزہ ہو شدت کی گرمی دن بھر پیاسا رہے تو آپ کو اندازہ ہے کہ شام کو کیا کیفیت ہوتی ہے افتار سے پہلے دسترخان لگا کر ترہ ترہ کے مشروب لگا کے انسان انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ادھر افتاری کا وقت ہوتا ہے تو آدمی پیتا ہے کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے پینے کو دور پر اور اس وقت جو چیز بھی ٹھنڈی پینے کو شربت مل جائے اس سے اس لمحے جو لذت دہن اور لذت نفس نصیب ہوتی اور ایک راحت ملتی ہے اور آگ کی طرح اُبلتے ہوئے پیٹ کو جب ایک سکون ملتا ہے تو ایک کیفیت ہے اللہ پاک نے تمثیلاً اس کیفیت کی طرف متوجہ کیا کہ تم ہر روز جب روزہ افتار کرتے ہو اور پیتے ہو تمہیں شراب ملتی ہے یعنی پانی ملتا ہے شراب افتار شراب افتار ملتا ہے شراب افتار ملتا ہے تو دیکھو اس شراب افتار کے وقت تمہاری لذت کیا ہوتی اس لذت کو ذہن میں لے آؤ اور فرمایا کہ اب دیکھو یہ تو اس شراب افتار کی لذت تھی اور جب وقت آئے گا تمہارے روزے کی اصل افتاری کا اور شراب افتاری پلایا جائے گا تو پھر لذت و حلاوت کا عالم کیا ہوگا فرمایا اور نیکیوں کے دس گناہ جر دیتا ہوں مگر روزے دار کے لیے اپنے دیدار کا عجر دیتا ہوں اپنی قربت اور اپنی ملاقات کا عجر دیتا ہوں موسیقی موسیقی